بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیار فینڈز ویلکم تو ٹیکنیکل آزارڈو چینل دوہزار چوبیس میں بی یو آلائن ارننگ ٹرڈنگ پرٹ فارم ہر طرف چاہیا ہوا ہے ہر کوئی اس پرٹ فارم سے ارننگ کر رہے ہیں دوستو یہاں پر آپ کی لاؤس ہونے کی چانسز کافی کم ہے بیکاز یہاں پر ٹیر ایکس میں ارننگ ہوتی ہے اور ٹیر ایکس ایزیلی ہر کسی کی پاس زیادہ قوانٹیٹی میں اویلیبل ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں ہر کسی کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو یو ایز ڈی ٹی ٹیر ایکس کی پرائز کافی کم ہے جس کی وجہ سے ٹیر ایکس آپ کے پاس زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں یعنی بیک اپ میں آپ کے پاس ایمونٹ زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اگر صحیح سٹریٹیجی کے اکارڈنگ کھیلتے ہو تو آپ کو یہاں پر بلکل بھی لاؤس نہیں ہوتا جن لوگوں کو یہاں پر لاؤس ہوتا ہے تو وہ اپنے فنڈ کو سٹیجز میں ڈیوائیڈ نہیں کرتے اندہ دن کلتے ہیں بلائنڈلی کسی کے سگنلز کو فالو کرتے ہیں جو بھی آپ لوگ سگنل فالو کرتے ہو وہاں پر ہو سکتا ہے آپ کو چند دن پرافٹ ہو جائے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ وہاں پر آپ کا سارا ایکاؤنٹ واش آؤٹ ہو جائے گا بہتر یہ ہے کہ آپ گیم کو سمجھ کر پلی آؤٹ کریں ای ٹو زی آپ کو ایک نیو سٹیٹیجی کے اکارڈنگ ٹریڈ کرنا سکا رہا ہوں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ وین کر کے وڈراؤ بھی کروں گا اند تک ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا تاکہ آپ لوگ بھی کچھ علم حاصل کر کے اپنے ڈی یو انلائن ارننگ ٹریڈنگ پر فارم پر زیادہ سے زیادہ پروفٹ کم آ سکے گزارش کر رہا ہوں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر فرس ٹائم آ رہا ہے تو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں مائن کے بٹن پر ہم کلک کرتے ہیں مائن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اس وقت میرے پاس بیلنس موجود ہے تین سو چالیس ٹی ار ایکس سٹارٹ لے رہا ہوں تین سو چالیس ٹی ار ایکس سٹارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ پروفٹ ٹیکنگ کروں گا آج کی ویڈیو میں دوستو یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں ٹرانزیکشن کے بٹن پر ٹرانزیکشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہاں پر یہ بٹکوائن شہتا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس کو چینج کر کے یہاں پر آپ لوگوں نے ایتیریم لانا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس شہتا ہے تو یہاں کلک کر کے یہاں پر ایتیریم آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ون منٹ یہ بھی سیلیکٹ کرنا ہے دوستو یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ریکارڈ کے بٹن پر کلک کر کے یہاں سے گیم کی بہیوئر کا جائزہ لینا ہے کہ کس قسم کی اس وقت گیم چل رہی ہے گیم یہاں پر تین دفعہ گرین آیا ہے تین دفعہ ریڈ آیا ہے اور یہاں پر ایک دفعہ گرین آیا ہے ایک دفعہ ریڈ آیا ہے یہاں پر تین دفعہ گرین آیا ہے تین دفعہ یہاں پر ریڈ آیا ہے تو یہاں پر میں نے جائزہ لے لیا یہاں تقریباً تین دفعہ کے بعد یہاں پر ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے اب یہ ریزلٹ آنے کے بعد میں آپ کے سامنے ٹرینڈ لگاتا ہوں اور یہ چیک آؤٹ کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کا یہاں پر ریزلٹ شو ہوتا ہے ریڈ آتا ہے یا گرین آتا ہے تو دوستو یہاں پر اب ہم یہ ریزلٹ یہ اناؤنس ہو چکا ہے یہ چینج ہو گیا ریڈ آ گیا ریکارڈ کے بٹن پر میں کلک کرتا ہوں یہاں پر دوستو یہ چینج ہو گیا اب میں اس کو فالو کرتا ہوں ریڈ آ چکا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یہاں پر اگر پریویس ہسٹری بھی آپ لوگ دیکھ لیں میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میکسیمم ایسا ہوتا ہے میکسیمم ہنڈرڈ پسند نہیں ہوتا ہے میکسیمم ہوتا ہے کہ ریڈ آ چکا ہے تو اب ریڈ آئے گا کیونکہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے بائی کے بٹن پر کلک کرتا ہوں یہاں اور ریڈ کے بٹن پر پچاس ٹی ایر ایک سے سٹارٹ لیتا ہوں پچاس پر کنفرم اور یہاں پر ٹرینڈ تو پچاس ٹی ایر ایکس یہاں پر میں نے زیادہ ایمور سے سٹارٹ کیوں لی ریکارڈ کے بٹن پر کلک کر کے آپ کو اگین سمجھاتا ہوں یہ ٹرینڈ بریک ہو گیا یہ گرین ٹرینڈ چل رہا تھا اس نے بریک کر دیا جب یہ بریک کر لیتا ہے تو اس کے بعد یہ چانس ہوتا ہے کہ وہ کلر اگین آ جائے گا لیٹسی یہاں پر دیکھتے ہیں لاسٹ ٹون لاسٹ ٹی فٹین سیکنڈ میں آپ لوگ ٹرینڈ نہیں لگا سکتے تو یہاں پر ایک جو ٹائمر چل رہا ہے اس کے اوپر ایک لائن آ جاتی ہے تو آپ لوگ ٹرینڈ نہیں لگا سکتے لیٹسی یہاں پر یہ نہیں آیا ہمارے فیور میں نہیں آیا کوئی بات نہیں اگین میں ریٹ پہ لگاؤں گا وہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگین میں ریٹ پہ کیوں لگاتا ہوں بائی کے بڈن پہ کلک کر کے ریٹ پہ میں نے کلک کر دیا پچاس کی وجہ سو پہ لگاتا ہوں کنفرم اور یہ ٹرینڈ کے بڈن پہ میں نے لگا دیا دوستو یہاں پر میں ریکارڈ کے بڈن پہ کلک کر کے یہاں پر میں نے اگین کیوں لگایا ریڈ کی اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس نے ٹرنڈ کو بریک کیا تھا یہ ٹرنڈ تھا گرین کا اس نے بریک کر لیا تو یہاں پر دوستو میں نے اگین یہاں پر لگایا تھا ریڈ کی اوپر نہیں آیا تو میں نے اگین ریڈ پر لگایا تو یہاں پر یہ آ چکا ہے یہ آپ گیم کو سمجھیں یہاں پر اس نے ٹرنڈ کو بریک کیا ریڈ آ گیا تو میں نے اگین یہاں پر ریڈ لگایا تھا لیکن نہیں آیا تو میں نے اگین ریڈ کی اوپر لگایا تھا یہاں پر آ چکا ہے تو یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے یہ سیم یہی یہ جو اس وقت سیریز چل رہی ہے گیم چل رہی ہے یہ پلی آؤٹ ہوگا لیٹس سی یہاں پر کیا ہوتا ہے ریڈ آتا ہے یا نہیں ٹائم ختم ہونے والا ہے تو یہاں پر یہ اگین گرین آ چکا ہے کوئی بات نہیں ایک سو پچاس TRX یہاں پر مجھے لس ہو چکا ہے اگین ریکارڈ کی بٹن پر کلک کر کے یہاں پر میں دیکھتا ہوں یہاں پر دوستو کہ اس وقت گیم کس طرح چل رہی ہے اگین دوستو یہاں پر میں ریڈ کی بٹن پر یہ ریڈ پلی کرتا ہوں ریڈ پلی کرتا ہوں اورپلی آؤٹ کرنے جا رہا ہوں دوستو ایس وقت ایک سو پچاس TRX کنفرم کرتا ہوں ریڈ کی بٹن پر کلک کرتا ہوں ایک سو پچاس ٹی ار ایک سے میں نے اس لیے پلی آؤٹ کیا کیونکہ مجھے ایک سو پچاس ٹی ار ایک لاؤس ہو چکا ہے تو وہ سب سے پہلے میں نے ریکاور کرنا ہے میرے پاس بیک اپ میں صرف چالیس ٹی ار ایک رہ چکے ہیں لیٹس سی اس ٹریڈ میں ہم اس کو ریکاور کر لیں گے اگر ریکاور نہیں کرتے تو اس چالیس ٹی ار ایک سے میں آپ کو ریکاور کر کے دیکھاؤں گا ویڈو کے ساتھ انڈ تک بنے رہنا جو بھی لاؤس ہوتا ہے مجھے ہو جائے آپ لوگ کو یہاں سے انٹرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ سیریز کس طرح کی چل رہی ہے تو یہاں پر لیٹس سی ریڈ آتا ہے یا نہیں آتا یہاں پر دوستو یہ اب ریڈ آ چکا ہے یہاں پر تین سو بتیس ہو گئے میری ٹی ار ایکس تین سو چالیس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اب اس کی پیچھے میں اگین جاؤں گا یہاں پر دوستو میں ریکاور کے بڈن پر کلک کر کے کیونکہ اس نے ٹرینڈ کو بریک کر دیا جب بریک کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اگین یہ ریڈ آئے گا تو یہاں پر میں اگین بائی کے بڈن پر کلک کر کے سٹارٹ لے رہا ہوں پچاس ٹی ار ایکس سے پچاس ٹی ار ایکس سے ریڈ پر کلک کر کے کنفرم اور یہ ٹریڈ تو یہاں پر میں کلوجر کے بڈن پر کلک کر کے یہاں پر یہ ہمارے سامنے ٹائم آ چکا ہے یہاں پر لیٹس سی ہم یہاں سے پرافٹ اٹاتے یا نہیں میں کیا چیز سمجھتا ہوں ریکارڈ کے بڈن پر کلک کر کے یہاں سے گیم کو سمجھتا ہوں کہ یہاں پر گیم کس قسم کی یہ چلا رہا ہے پریویس ہسٹری سے یہاں پر نیچے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں سے آپ لوگ ان کی جو سیریز چلتی ہے گیم چلتی ہیں یہاں سے آپ لوگ خود انٹرسٹینڈنگ کریں کسی کی سگنل فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کسی کی سگنل فالو نہ کریں یہاں سے آپ لوگ خود دیکھیں لیٹس سی یہاں سے ہم پرافٹ اٹاتے ہیں آج کی ویڈیو میں یا نہیں فیلحال تو اس وقت ہم نقصان میں جا رہے ہیں یہ گرین آ چکا ہے یہ اگین ہم نے لاؤس کر لیا لیکن یہاں پر میں اگین بائی کی بٹن پر کلک کر کے ریڈ پر پیر پلی آؤٹ کرنے جا رہا ہوں سوٹیئر ایکس تاکہ مجھے جو پچاس لاؤس ہو جو ہو چکا ہے وہ بھی دیکھوار ہو جائے کنفرم اور ٹریڈ کی بٹن پر کلک کر کے یہاں سے اگین میں نے ریڈ کی بٹن پر کلک کر کے ریڈ پر میں نے ٹریڈ لگائی ہے کیونکہ جب اس طرح کا آ جاتا ہے گرین اور پرپل تو اس کی بعد زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں جو اس میں ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا جب آ جاتا ہے دو کلر تو اس کی بعد الٹا کلر آنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں سم ٹائمز ایسا آ جاتا ہے کہ ریڈ پرپل جب ریڈ پرپل آ جائے تو آپ لوگ نیکسٹ گرین پہ لگا لیا کریں اب یہاں پر گرین اور پرپل آ چکا ہے میں نے ریڈ پہ لگایا تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر ہم ون کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی اس میں ایک ٹرک ہے کہ دو کلر جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اپوزٹ کلر کے آنے کی چانسز ایٹی پرسنٹ ہوتے ہیں لیٹس سی یہاں پر ہم ون کرتے ہیں یا لاز کرتے ہیں یہاں پر ٹائم ختم ہو رہا ہے تو یہاں پر دوستو اب ریزلٹ کیا تو یہ دیکھ لے یہ دیکھ لے یہاں پر اس ٹرک نے کام کر لیا اور یہاں سے ہم نے پرافٹ آخر کار گین کر لیا کتنا پرافٹ ہو چکا ہے ہمارا تین سو ستتر یہاں پر میرے ہو چکے ہیں تین سو ستتر سٹارٹ لیا تھا تین سو چالیس تو اس وقت میں تقریباً سین تیس ٹی ار ایکس پرافٹ میں ہوں سین تیس ٹی ار ایکس پرافٹ میں ہوں اور یہاں سے اگر میں چاہوں تو اس کو میں کنٹینیو کر سکتا ہوں فردر لیکن میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یہاں پر جو میں نے آپ لوگ کو بیسک چیز بتا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ بلائنڈ لی کسی کے سیگنلز فالو نہ کریں خود گیم کو سمجھیں خود گیم کو پلی آؤٹ کریں دوسری چیز جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنی لالچ کو کنٹرول کریں زیادہ لالچ کرنی کی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز جو اس میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ میں ماؤنٹ ہو اپنا فرنڈ جو ہے کم سے کم سات یا آٹھ یا چیز سٹیجز میں اٹلیسٹ ڈیوائٹ کریں اور آپ لوگ زیادہ بڑے شارٹس نہ لگا لیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس سو ٹیر ایکس ہوا اور آپ نے پہلا ہی سٹارٹ لے لیا تیس ٹیر ایکس یا چالیس ٹیر ایکس سے اس طرح نہیں کرنا تو آپ نے اپنے فرنڈ کو اٹلیسٹ سکس سٹیجز تک ڈیوائٹ کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہاں سے آپ لوگوں کو لاؤس ہو جائے چلو دوستو یہاں سے آپ کے سامنے میں نے سینٹیس ٹیر ایکس آج کی ویڈیو میں پروفٹ کمائے ہیں میں اگر چاہوں تو اس کو مزید میں کمہ سکتا ہوں لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بیل ایس کو ریفریش کرتا ہوں کتنا ہو چکا ہے تین سو چالیس سے میرے ہو چکا ہے تین سو ستتر تو دوستو یہاں ریبیٹ کے بٹن پر کلک کر کے جو اس وقت میری ٹیم میمبرز کی جانب سے مجھے ریبیٹ بن چکا ہے جو میرے ڈاؤن میں پلئیرز گیم کو پلئی اوٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی کم آ رہا ہے الحمدللہ کافی زیادہ میمبرز میرے گیم سے پروفٹ پر جا چکے ہیں تو ان کی جانب سے فرس لیول پر مجھے دو سو انیس ٹیر ایکس کا پروفٹ بن چکا ہے اس کو سیمپلی میں یہاں سے ریسیو کرتا ہوں یہ میں نے ریسیو کر لیا لیول ٹو سے مجھے بیس ٹیر ایکس کا پروفٹ بن چکا ہے اس کو بھی میں یہاں سے ریسیو کرتا ہوں تو یہ بھی میں نے ریسیو کر لیا آپ کے سامنے یہاں سے بیک آتے ہیں اور دوبارہ میں ریفریش کرتا ہوں کہ کتنا ہو چکا ہے ہمارا بیلنس چیسو سترہ ٹیر ایکس ٹیک ہے آئی تینگ میرے خیال میں ایک دن میں یہ بہت ہے چیسو سترہ ٹیر ایکس ایک ٹیر ایکس اس وقت تقریبا پاکستانی روپیز کے حساب سے اگر بات کی جائے تو چالیس روپے کا چالیز ضربے چیسو سترہ تو چوبیس ہزار چیسو ستی روپے اگر اس میں آپ میرا کیپٹل ایماؤنٹ لگا لیں تو وہ تقریبا سات آٹھ ہزار وہ نکال لے تقریبا چودہ پندرہ ہزار روپے میں نے پروفٹ کما لیا ایک دن کے لیے یہ بہت ہیں تو ویڈراؤ کی بٹن پر ہم کلک کر کہ اس کو ویڈراؤ کرتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے ایڈریس اور یہاں پر یہ میکسیمم ایماؤنٹ پر کلک کر کے سارا کا سارا میں ویڈراؤ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر جلدی سے ایڈریس پوٹ کرتا ہوں دوستو سکسیسفولی ہم نے اس پر فارم سے ویڈراؤ لگا لیا یہاں گڑی کا ایک نشان ہے اس پر کلک کر کے ویڈراؤ ریکارڈ اوپن کرتے ہیں آج کی ڈیٹ اٹارہ تین دو ہزار چوبیس میں چھے سو سترہ ٹی ار ایکس ہم نے ویڈراؤ لگایا جو کہ اس وقت اویٹنگ میں ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ ویڈراؤ مجھے سکسیسفولی محصول ہو جائے گا جس طرح یہ پریویس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سارے ویڈراؤ مجھے اس پلٹ فارم سے محصول ہو چکی ہیں تو ایک سے دو منٹ میں یہ ویڈراؤ بھی محصول ہو جائے گا دوستو صرف تین منٹ گزر جانے کے بعد سکسیسفولی مجھے اپنا ویڈراؤ محصول ہو چکا ہے سٹیٹس اویٹنگ میں سکسیسفول میں آ چکا ہے دوسری طرف یہ ویڈراؤ مجھے سکسیسفولی اپنے بینانس ایکاؤنڈ کے اندر بھی محصول ہو چکا ہے ڈیٹ نوٹ کیجئے اٹارہ تین دو ہزار چوبیس یور ڈیپوزٹ آف چیس سو سولہ اشاریہ ون ایڈ تیر ایکس از ناؤ اویلیبل ان یور بینانس ایکاؤنڈ تو ایک ٹیر ایکس پیس ڈیڈکشن ہوتی ہے چھ سو سولہ ٹیر ایکس سکسیسفولی مجھے بی یو ان لائن ارننگ پلٹ فارم سے حاصل ہو چکے ہیں دوستو آپ لوگ بھی اسی طرح فریش مائنڈ کے ساتھ ٹریڈنگ کریں ہوفیلی آپ لوگ بھی ارننگ کریں گے ملتے ہیں کسی نیکس ٹوڈو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ